اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھا خیریہ سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بہت خیریہ سے ہوں تو جی آج میں آپ سے کا آل دو پیر کا بیوٹین اپنا شیئر کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے میری یہ مارننگ کا آغاز ہو گیا ہے جس میں میں پراتے بنا رہی ہوں بچوں کو پراتے بہت پسند ہوتے ہیں تو بس آج میں نے سوچا کہ میں پراتے بناؤ ویسے دو تین دن سے وہ بریٹ کھا رہی تھے تو انہوں نے کہا کہ آج پراتے بناؤیں بہت دل کر رکھانے کو دیکھئے میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں بچوں کو لیئرز والے پراتے بہت پسند ہوتے ہیں جیسے بزار میں ملتے ہیں اور جی آپ کو موسم بھی دکھایا جائے دیکھیں موسم کتنا خوشکہ بار ہو رہا ہے کتنے بادر آئے میں اور کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے صرف بندہ باندھی ہو رہی ہے کراچی میں اتنے زیادہ تیز پارش نہیں ہو رہی جیسے جون جولائی میں ہوا کرتی تھی تو میرا ایک پراتا بن گیا ہے اب میں یہ دوسرا بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ مومنگ میں کیسا نوچتہ کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ دلیا کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ملک اور بوائل ایک کھاتے ہیں تو سب کے اپنے اپنے پسند ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اپنا یہ شیٹ دکھا رہی ہوں جس میں میں روٹی بناتی ہوں یہ ہمارے توتی میاں نے اس کو خراب کر دیا یہ ہر چیز کو کٹنے لگائے میں نے یہ ہیبان کو اٹھائے ہوا تھا صبح سکول جانے کے لیے اور یہ سویا ہوا ہے تو آج یہ دوپیر کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلے لوکی چنے کی دل بنا لی جائے سمجھ میں نہیں آتا کھانا کیا بنائے کیونکہ بچوں کے پر بہت زیادہ لکھ رہے ہیں بچے نے ایک چیز بناو تو کہتے ہیں میں یہ نہیں کھانے کھائیں گے کوئی اور چیز بناو یہ جنگ فورٹ کا اللہ تعالیٰ ہی پوچھے جو آج کل ہر جگہ جگہ شاپس کھل رہے ہیں تو بچوں کے گھر بچوں گھر کے کھانے پسند نہیں آتے تو دیکھیں میں نے اس میں پیاس اٹھ کر لیا تقریباً دو چھوٹے چھوٹے پیاس میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا پھر میں نے اس میں لسہ مدرہ کا پیس ڈالا اور اس کو بھی میں اس کے ساتھ فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد اس میں ویسے تو سب چیزیں مسالے رہی جائیں گے لیکن اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ ہے کلونجی اور اجوائن اجوائن میں میں اس میں اس لئے ڈاگ رکی کیونکہ اجوائن جو جنی کی ضابق ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اجوائن اور یہ کلونجی جو ہوتی ہے یہ کھانے کے ذائقوں کو بھی بڑھاتی ہے یہ بھی ایک آپ کو ایک اچھی سو ٹیپس دے رہی ہیں کہ اگر آپ لچاتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں ذائقہ ہے تو آپ بھی یہ دونے چیزیں ضروری اٹھ کیجئے گا تو آپ کا کھانا بہت ہی مزیدار بنے گا باکہ آپ اس میں میتھی دانے بھی شامل کر سکتے ہیں میتھی دانے کی بھی بہت زیادہ فائدی ہیں تو وہ بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے مسائلے دیکھیں وہی ہیں تقریبا جو میں ہر سالن میں ہی ڈالتی ہیں باقی اس میں دیگلال مچ میں نے شامل کیا اور باقی سارے مسائلے وہی ہیں جو ہر سالن میں ہی ڈالتے ہیں تو ٹیمارٹر تو اسے فرائی ہو جائیں گے تو ہم یہ سارے مسائلے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طریقے سے فرائی کریں گے یہاں تک کہ اس کا تیل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا تو ہمارا مسائلہ اچھی طرح سے پک جائے گا بڑا سا اس میں میں پانی شامل کروں گی تاک کہ یہ مسائلہ جو ہے یہ لگے نہیں مجھے اور نہ اس کے ڈیس خراب ہو جاتا ہے اب دیکھیں ہمارا مسائلہ نے جو ہے وہ تیل چھوڑ دیا تو پھر میں نے اس میں ڈال اٹ کر لی جو میں نے پہلے سے بھوکے رکھی ہوئی تھی چینی کی ڈال اس کو بھی اچھی طریقے سے مسائلہ کے ساتھ مکس کر لیں گے اس میں تقریباً میں دو گلاس پانی اٹ کروں گی چینی کی ڈال سے سخت ہوتی ہے تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی تھی اب اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹے لیے میں پریشی گوکر میں اس کو پکا لوں گی یہ یہاں پر دوپیر میں میرے پچے واپس آگئے تو سکوڑ سے تمکی گی نوبلز بن رہے ہیں اور باقی منٹال جو وہ دیج کے میں ائر شفٹ کر لی تھی اور ساتھ میں میں اس میں لوکی بھی ڈال لی تھی شام کی چاہ بن رہی ہے کلائی چی کے بہنے چاہے کا ذائقہ نہیں ہوتا باقی ہیبان کو بھی ساتھ ساتھ میں کام کرواری تھی اسکول سے آیا تھا تو یہ اپنا ہوموارک کر رہا ہے دوسری طرف بچوں نے کہا کہ چلیں ممہ پاپکون بنا لیں ہمارے لیے تو میں آپ کو پاپکون بنانے کا بھی طریقہ بتا رہی ہوں جو لوگ نئے ہیں ان کو پاپکون بنانے نہیں آتی تو وہ دیکھ لیں کہ میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے اچھا میں نے اس میں غلطی سے نمک پہلے اٹ کر لیا تھا آپ لوگ کبھی بھی یہ غلطی مت کیجئے گا کہ نمک نہیں ڈالیے گا پہلے آئل میں کیونکہ اکثر جل جاتا ہے تو پہلے آپ جو پاپکون کی بیٹس ہیں وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم نمک ڈالیں گے اس کے بعد اس کو چمچ بیٹس اچھی در مکس کریں گے تاکہ سارا جو نمک ہے وہ ہمارا جو اس کی پاپکون ہے اس کے اندر لگ جائے اس کے بعد ہم اس کو ڈھکے رکھ دیں گے اور پکنے کے لیے دوسری طرح میں قریشیا کا پاؤچ بنا رہی ہوں موبائل کے لیے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گے جب بن جائے گا کہ یہ کیسا بنا تھا یہ دیکھیں کہ قریشیا کا پاؤچ بن گیا تھا تو میں نے سوچا تھا اس میں یہ بٹن لگاؤں لیکن یہ بٹن کے ساتھ سوٹ نہیں کر رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اسی طرح سے رہنے دیا تھا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاپکون تیار ہیں باقی اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اگر ہماری آپ کو حوصلہ ضائع کرنا مقصود ہو کیونکہ ہم بھی محنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے میں تو آپ کو ضرور پلیس لائک کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا توتہ جو ہے جو کہ ہر چیز کو خراب کرنے میں ماہر ہے یہ اپنا لنچ کھا رہا ہے جی بھٹا کھا رہا ہے دیکھیں کس طرح سے کھا رہا ہے ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ